اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا سچا فہم اطاف فرمائے اور اس کو تجوید اور اس کو ترتیل سے پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارو بالعالمین آج ہم سورة الملک کی آخری پانچ آیتیں چھے بیسے تیس تک کی پڑھیں گے جس کو ہم مخارج اور پھر اس کے سارے قوائد دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد کرے قل دیکھیں یہاں پر پہلی آیت ہے قل کو دیکھیں قواب کو ہم موٹا پڑھیں گے یہ اقصر لسان سے ادا ہوتی ہے اور لام دیکھیں چونکہ ساکینہ حرف ہے تو اس کی کوئی پہچان کیونکہ اس کی آواز اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی تو قل انما ای ساؤنڈ ہوگا نیچے کی طرف جائے گا انما یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر آگیا تجدید تو یہاں غنہ ہوگا میم پر تجدید نون پر تجدید ہوگا تو غنہ کریں گے دو سے تین حرکت تک انما ال ہم ابھی پڑھ چکے لام کے اوپر ساکین ہے اس کی خود کی کوئی آواز نہیں ہوتی اس سے پہلے والے حفظیں ملا کر پڑھیں گے انما ال اب یہاں پر دیکھیں عائین عائین کو واضح کریں علم نہیں کہیں گے علم اس کے بعد دیکھیں تو نون ساکین کے بعد حروف اخفہ والے پندرہ حرف ہیں جو یہاں ہیں تو ان پندرہ میں سے اگر کوئی حرف نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر آ جائیں تو یہاں پر اخفہ کریں گے اخفہ یعنی کہ ناک میں آواز کا چھپانا عائین اللہ کے نام کو یہاں پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے اگر زیر آ جائے تو پھر بارک پڑھیں گے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھیں بسم اللہ اب یہاں پر ہم موٹا نہیں پڑھیں گے بسم اللہ ہی نہیں پڑھیں گے بسم اللہ ہی پڑھیں گے اسی طرح یہاں پر بھی عَعْدَ اللَّهِ یہاں زبر آ گیا تو اللہ کے نام کو پر کریں گے موٹا پڑھیں گے وَإِنَّمَا ہوتو کو گول کریں گے واو کے لیے وا نہیں پڑھیں گے وی نہیں پڑھیں گے یہاں پر نون کے پر مشدد ہے تو ہم ابھی پڑھ چکے یہاں پر غناہ تین حرکت تک کریں گے دیکھیں یہاں یہ جو مد آ گئی اس کو مد یہ دیکھیں یہ مد یہاں پر دیکھیں دو مدیں آ گئی اس آیتوں میں دیکھیں دو مدیں آ گئی ایک تو یہ مد ہو گئی یہاں اس کے بعد علیف کی شکل والا حمزہ آ گیا یہ دو الگ الگ کلیمے میں ہوتے ہیں تو یہ بن گیا مد مفصل یہاں پر ہم تین سے پانچ حرکت تک کریں گے حرکت دیں گے اس کو کھینچیں گے مد کے معنی کھینچنا نظیر دیکھیں نون کے اوپر ایک حرکت کریں گے اور زیر پر دیکھیں یا سے پہلے آ گیا زیر تو یائے مدہ ہو گیا یہاں ٹو حرکت کریں گے ٹو کاؤنٹ کریں گے تنوین کے بعد دیکھیں تنوین کے بعد آ گیا میم تنوین تو آپ سب کو معلوم ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو یہاں دو پیش آ گئے دو پیش کے بعد آ گیا میم میم کے اوپر دیکھیں تجدید بھی ہے اب دیکھیں تنوین کے بعد آ گیا حروف یر ملون یہاں دیکھیں یارا میم لام واو اور نون ان میں سے اگر کوئی عرف آ جائے تو یہاں اضغام کریں گے مرچ کریں گے ملائیں گے انشاءاللہ اور بھی بہت سارے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں اب ایک تو تجدید والا ہو گیا اور پھر دوسرا کیا ہوگا اضغام والا حرف ہے تو اس کی وجہ سے اس کو مرچ بھی کریں گے ملائیں گے بھی پھر ساتھی ساتھ غنہ بھی کریں گے ٹھیک ہے دو سے تین حرکت تک پھر بی با یہاں سے پہلے آ گیا زیر تو یہاں بن گیا یہاں مددہ ٹو کاؤنٹ ہوگا لیکن یہاں چونکہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہم یہاں پر روک رہے ہیں تو پھر یہاں ہوگا یعنی کہ یہاں پر ہم سکس کاؤنٹ کریں گے یعنی کہ سکس حرکت تک کھیچیں گے اس کے بعد دیکھیں دوسری آیت کے پاس آتے ہیں ہم فلمہ ایک حرکت لمہ لام پر بھی ایک حرکت میم کے اوپر ہم پڑھ چکے غنہ کریں گے را ایک حرکت یہاں پر واو سے پہلے آگیا زبر تو یہاں بن گیا واو لین آو آو ٹھیک ہے را آو ہو زلفا زو یہاں پر سیری والی آواز ہوگی زی سین اور سواد تینوں سفیریہ حرف ہیں سیری والے حرف ہیں ٹھیک ہے تو ز ز اس طرح سے آواز آئے گی زلفتان اب دیکھیں ہم پڑھ چکے تنوین کے بعد ان پندرہ حرف میں سے دیکھیں سین آگیا تو یہاں پر اخفہ ہوگا ٹھیک ہے پھر دیکھیں اور ایک ایک مد آگئی ہے ایک مد کے بعد علیف کی آئین کی شکل والا حمزہ آگیا ٹھیک ہے یہاں پر علیف کی شکل والا حمزہ آگیا تو مد مفصل بن گیا یہاں پر آئین کی شکل والا حمزہ آگیا تو یہاں پر مد متصل بن گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی چار کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر بھی چار کریں مناسب ہوگا یہاں پر بھی چار کریں وجوہ لیدی یہاں پر بھی دیکھیں واؤ تو ہم جانتے ہیں اچھا دی اور ایک دیکھیں تا کے اوپر ساکین آگیا تو یہاں پر حمز والا ہوگا تو یہ جو حمز جو ہے اس کے پورے صفات میں سے آتا ہے حمز تو آپ لوگ اگر صفات کا سبجیکٹ نہیں پڑے اگر یہاں صفات کا ویڈیوز اگر آپ نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں اس کے اندر صفات والے ہیں تو صفات سے کیا ہوگا حمز ہوگی حمز یعنی کہ ہوا کا جاری رہنا نیچے کی طرف جانا تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے ات ات ٹھیک ہے تو ہوا کو آہستہ سے باہر کی طرف نکالیں گے وو جو واؤ کو دیکھیں وو پڑھیں گے وو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے واؤ سے پہلے آ گیا پیش تو یہاں واؤ مدہ ٹو کاؤنٹ کریں گے ہل زینہ یہاں پر بھی دو لام ہوں گے ایک ساکینہ پلس ایک اپنی حرکت والا تو یہاں پر زبر آ گیا تو یہاں ہم زبر لگائیں تو یہاں پر ہم دبا کر پڑھیں گے وجو حل وجو دادوں سے باہر کی طرف نکالیں گے جیسا کہ ہم سا کو نکالتے ہیں جیسی طرح زا کو بھی نکالیں گے یہاں سے پہلے آ گیا زیر تو یا اے مدہ نا ایک حرکت کفرو ایک ایک حرکت واؤ سے پہلے آ گیا پیش تو واؤ مدہ وقیلہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے قیلہ یا سے پہلے آ گیا زیر تو یا اے مدہ لا پر ایک حرکت کھڑی حرکت آ گئی تو یہاں پر ایک علیف کے برابر پڑھیں گے یا پھر ہم ٹو کاؤنٹ کریں گے یہاں پر بھی لام کو ملائیں گے پھر دیکھیں یا سے پہلے آ گیا زیر تو یا اے مدہ کون تم نون ساکن کے بعد آ گیا تا تو دیکھیں یہاں پر تا آ گیا اخفہ کریں گے یہاں پر کن تم نہیں پڑھیں گے کون تم ٹھیک ہے دو سے تین حرکت تک اخفہ کریں گے ناک میں آواز کو گھومائیں گے پھر بھی یہاں پر دیکھیں ایک حرکت یہاں کھڑی زیر ہے یہاں خالی زیر ہے تو یہ جو کھڑی زیر ہے اس کو ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے اور اس کو ایکچولی نا پڑی زیر کہتے ہیں جو کھڑی یعنی کہ کھڑی زبر ہوتی ہے پڑی زیر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک حرکت پڑھیں گے اس کو دو حرکت کریں گے پھر اسی کے ساتھ تدہ ایک حرکت ڈال پر دیکھیں دو ہوں گے ڈال ایک ساکینہ ایک اپنی حرکت عونا عائن کے آواز کو پڑھیں گے عونا نہیں پڑھیں گے عونا ٹھیک ہے عونا پھر دیکھیں یہاں پر ہم روک رہے ہیں تو سکس کاؤنٹ کر کے ہم کھینچیں گے مدہ کریں گے سکس کاؤنٹ تک کھینچیں گے ہم تیسری آیت کی طرح قلق آپ کو موٹا پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے اوپر بھی دیکھ لیے رو آ کے اوپر آپ دیکھیں ایک حرکت رو کو موٹا پڑھیں گے رو کے اوپر زبر آ گیا تو موٹا پڑھیں گے آئیتم یا سے پہلے آ گیا زبر تو یائلین ایتم نہیں پڑھیں گے ای ایتم ٹھیک ہے یا پڑھیں گے ایتم دون سکن کے بعد آ گیا علیف کی شکل والا حمزہ تو یہاں پر ہو گیا اظہار ٹھیک ہے یہاں ہم پر اظہار کریں گے چلیں یہاں پر ہو گا اظہار یعنی کہ حروف حلقی میں حمزہ تو ہم جانتے ہیں کہ علیف کی شکل والا حمزہ نون سکن کے بعد علیف کی شکل والا حمزہ آ گیا تو یہاں اظہار کریں گے ان اہلقنیل تو ان اس طرح نہیں کریں گے بلکہ ان بس کنٹینیو کریں گے ان اہلقنیل اللہ اللہ کے نام کو ہم پور پڑھیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں ابھی ہم پڑھ چکے زبر آ گیا ومن ایک ہنٹو کو گول کریں گے من اب دیکھیں یہاں پر میم کے بعد نون سکن کے بعد پھر میم آ گیا ٹھیک ہے تو ہم ابھی پڑھ چکے نون سکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یا رو میم لام وو نون یعنی کہ اس کا مجموعہ ہو گیا یا رملون تو اس میں سے اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس کو ادغام کریں گے مرج کریں گے یا پھر ملائیں گے تو ملانے کے لیے یہ جو نون ہے یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو کیا کریں گے ومن میم سے ڈائریکٹ میم کی طرف آ جائیں گے ومن معی یہ نون نہیں پڑھا جائے گا ومن معی عین کے آواز کو واضح کریں گے ای آنے پڑھیں گے ای ای پڑھیں گے او واؤ سے پہلے آ گیا زبر واؤ لین را راکو موٹر پڑھیں گے حی ایک حرکت ما ایک حرکت نون ایلیف سے پہلے آ گیا زبر تو ٹو کان پڑھیں گے یہ دیکھیں آیت کے بیچ میں یہ لا کا نشان آ گیا تو یہاں پر ہمیں ہرگز نہیں رکنا ہے یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے اس کو بغیر روکے کنٹینیو پڑھیں گے پڑھیں گے رحمانا فمائی نون ساکین کے بعد آ گیا یا اضغام کریں گے ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں یرملون میں آ گیا یا سے پہلے زیر تو یائے مددہ رل کافرین لام ساکین ہے اس کو اس سے ملا کر پڑھیں گے کافرینہ کھڑی حرکت ہے کھڑی زبر ہے تو پھر ٹو کاؤنٹ کریں گے یینہ کافرینہ میں یا سے پہلے آ گیا زیر تو یائے مددہ حروق حلقی میں آ گیا یہاں پر یہاں پر تنوین کے بعد بھی حروف حلقی میں ایک ہمزہ آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے کل یہاں پر ہم جانتے ہیں ہوا بھی جانتے ہیں الرحمان دیکھیں یہ جو حرف علیف اور لام کے بعد آ گیا اس کو کہتے ہیں حرف شمسی حرف شمسی کیا ہوتے ہیں دیکھیں کہ علیف اور لام کے بعد جو حرف مشدد آ جائے یعنی تجدید حرف یہ ہے اس کے جو چودہ حرف ہیں حروف شمسی کے چودہ حرف ہیں اور حروف خمری کے چودہ حرف ہیں پورے ٹوٹال ملائیں تو ٹونٹی آئٹ ہو جائیں گے حروف شمسی دیکھیں دالزالال روززا سینچین سوڈوت اور پھر لام اور نون ان میں یہ حرف آ جائیں اگر علیف اور لام کے بعد ان حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے То یہاں پر کیا کریں گے علیف اور لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ direct اسی حرف پر چلے جائیں گے ویسے بھی ایورو فشمسی پر تجدید کمپلسری ہوتا ہی ہے اب یہاں پر دیکھیں کھڑی حرکت آگئی تو ٹو کاؤنٹ کریں گے یا ایک علیف کے برابر پڑھیں گے نون ساکن کے بعد آگیا علیف کی شکل والا حمزہ تو یہاں ایک علیف کے برابر ایک پڑھیں گے اور پھر ساکن کریں گے ویسے بھی یہاں پر پیش ہے تو ہم کانٹینیو کریں گے ار رحمان آمنہ ایک علیف کے برابر پڑھیں گے نون کے اوپر دیکھیں تجدید آگیا تو اس کو گھنا کر کے پڑھیں گے بھی ہی میں ایک حرکت یہاں بھا ٹو کاؤنٹ یہاں ایک حرکت یہاں دو حرکت کیونکہ یہ کھڑی حرکت ہے ہوتوں کو گول کریں گے واؤ کے لئے آئین کی آواز کو واضح کریں گے یا سے پہلے آگیا زبر تو لائلین پڑھیں گے یا لین ہو گیا تو آلائی پڑھیں گے آلائی نہیں پڑھیں گے ہم سب کو معلوم ہیں آئین کی آواز کو واضح کریں گے آواز کو اندر کی طرف لے جائیں گے پھر یہاں پر میم سے پہلے آگیا پیش تو ایک حرکت نون کے اوپر من ہوا نون ساکن کے بعد ہا گیا تو اظہار کریں گے جیسے کہ ہم یہاں پڑھ چکے یہاں ذات کے لئے ہم سب کو معلوم ہیں زبان کا آخری جو حافت اللیسان ہے وہ اوپر کے پانچ داروں کو لگے گا اب تنوین کے بعد آگیا میم تو اضغام کریں گے مبین اب کیونکہ آیت کمپلیٹ ہو گئی تو مدعارض لسکون ہوگا پھر قل یہاں پڑھ چکے آرائی تم بھی پڑھ چکے ان اسباہ یا پنون ساکن کے بعد علف آگیا یعنی کہ حمزہ آگیا تو پھر یہاں پر اظہار ہوگا سواد کو موٹا پڑھیں گے اسبہ سین نہیں پڑھیں گے اسقبہ پڑھیں گے پھر ماہ اکم یہاں دیکھیں مدعہ متصلی ہے تنوین کے یہ جو مد ہے یہ اس مد کے بعد آئین کی شکل والا حمزہ آگیا ٹھیک ہے یہ جو مد ہے یہاں پر ایک آپ کو اس سے پہلے بھی آگیا بھی یہی مد اس کو یہاں بتاؤں گے بھی یہ ایک مد آگیا اگر اس مد کے بعد اگر این کی شکل آ جائے تو مد متصل اگر اس مد کے بعد علیف کی شکل والا آگیا تو مو فسل ٹھیک ہے دونوں کو بھی فور کاؤنٹ کریں یا تری ٹو فور ٹو سے فور تک ٹھیک ہے ماہ اکم غاؤ ران واہ سے پہلے آگیا زبر تو واہ لین ران یہاں پر تنوین کے بعد آگیا فا اخفہ والے حرف میں آگیا فا دیکھیں یہاں ہے فمائی یا تی کم پھر دیکھیں یہاں پر یا سے پہلے آگیا زیر تو یہاں پر ابھی ہم سمجھ چکے مدے متصل ہو گیا تنوین کے بعد میم آگیا تو ادغام ہو گیا عین عین این نہیں پڑھیں گے عین یا سے پہلے آگیا زیر اب پھر اس کے بعد ہم کریں گے مدے عارض لسکون چلیں آپ سب لوگ اس کے ساتھ میرے ساتھ آپ سب لوگ بھی پڑھ لیں ابھی ایک مرتبہ سلیم اللہ بھی پڑھ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما العلم عند اللہ عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رأوه ذلفة سیئت دیکھیں دیکھیں کفرو پہ صرف ٹو کاؤنٹ کریں گے ایک انگلی کے برابر کفرو کفرو وقی لہ ذا اللہ ذی لہ ذی ٹو کاؤنٹ کریں گے یا ایک انگلی کے برابر کچھیں گے کنتم نونسا ایک فکنتم به تبعون قل ارائیتم ان اہلکنی ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الكافرین من عذاب الیم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون تعلمون فستعلمون من هو في ضلال مبین فستعلمون من هو في ضلال مبین قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیكم فمن یأتیكم بمائم معین صدق اللہ العلي العظیم چلیں دعاوں کی درخواست کچھ سمجھ میں نہ آئے تو دعا کمنٹ کر لیں جزاکم اللہ خیر ان کسیرہ